السلام علیکم ویلکم ٹو پاکیزا کیچن آج آپ کے لیے رکھائی ہوں بہت ہی مزددار سی بہت ہی یونیک سی ریسپی جسے بنا کے آپ بہت خوش ہونے والے ہیں بہت مزدگی بنے گی کس طرح بنے گی تو چلیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر سب سے پہلے آپ کو اس کے لیے چاہیے ہوگا دو کپ بیسن تو بیسن کو آپ چھان لیجئے گا تو دو کپ میں نے بیسن یوز کیا ہے ہاف ٹیبل سپون اس میں میں نے زیرہ ڈالا ہے آدھا کھانے کا چمچ نمک ڈالا ہے اور ساتھ ہی بیکنگ پاورڈر ڈالا ہے ون فور ٹیبل سپون اور آئل کے یہاں پر ٹو سے تھری ٹیبل سپون میں اس میں ڈالوں گی اسے بہت سافٹ بنیں گے اندر سے تو یہ ساری چیزیں اس میں جائیں گی صرف اور اس کے بعد آپ نے اس کی دور ریڈی کرنی ہے تو ایک کپ میں پانی لے لیتی ہوں اور اس کی ہم دور ریڈی کر لیتے ہیں تو آپ نے اس کی جو دور ہے بہت زیادہ ہارڈ نہیں بنانی ہے اس بات کا خیال رکھئے گا تو یہ بیسن کی بہت ہی مزے دار سے گٹے بن کے ریڈی ہوتے ہیں اب سبزی تی مہنگی ہو گئی ہے گوشت بھی بہت مہنگا ہے تو جب آپ گھر میں سبزی نہ ہو تو یہ بنا لیجئے بہت مزے کے بنتے ہیں اور بہت جلدی ریڈی ہو جاتے ہیں بنانے میں بھی آسان ہیں تو اس کے لیے دیکھیں ایک اپ سے تھوڑا سا کم پانی یوز ہوا ہے تو یہ بلکل ہمارا جو بیسن ہے یہ گن چکا ہے تو اس کو ریسٹ کے لیے رکھتے ہیں پندرہ منٹ تو دیکھیں پندرہ منٹ میں نے اس کو ریسٹ پر رکھ دیا تھا اب آپ نے آئل ہاتھوں پر لگانا ہے کیونکہ یہ تھوڑا چی پکتا ہے تو آپ نے اس کے چھوٹے چھوٹے سے اس طرح سے گول گول اس کو راؤنڈ کرتے ہوئے اس کی شیپ بنا لینی ہے اس طرح سے سٹکس بنا لیں اس کی تو بہت زیادہ موٹی سٹکس نہیں میں بناوں گی جیسی میں بنا رہی ہوں ایسی ہی آپ نے ساری سٹکس ریڈی کرنی ہے اور بہت زیادہ لمبی بھی یہ نہیں ہونی چاہیے ورنہ یہ ٹوٹ جائیں گی تو جس سائز کی میں نے بنائی ہے آپ بیسی سائز کی ریڈی کر لیجئے گا تو یہ دیکھیں میری سٹکس ریڈی ہو گئی ہیں اب آپ نے لینا ہے ایک برطن میں پانی جس کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دینا ہے تو دیکھیں اس میں بوائل آنے والا ہے تو اس میں میں ڈالوں گی ہلدی تو میں اس میں آدھا کھانے کا چمچ ہلدی ملا رہی ہوں تو اس سے ایک تو کلر بہت پیار آئے گا اور جو برطن ہے اس کا بھی کلر خراب ہو جاتا ہے بوائل کرنے سے تو وہ بھی نہیں ہوگا تو اب یہ اس میں بوائل آ گیا ہے تو میں اس کے اندر سارے گٹے ڈال دوں گی اس طرح سے دیکھیں پر دیکھیں خودی گھونتے جا رہے ہیں جب یہ پکنا شروع ہوتے ہیں تو خودی سطح پر اوپر آ جاتے ہیں اور اس طرح سے خودی گھوننا لگ جاتے ہیں تو دس منٹ ہو گئے دیکھیں کتنے اچھے ہمارے گٹے بن گئے اس کو تھنڈا کر لیتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں بلکل تھنڈے ہو گئے ہیں اب اس کے بعد ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے تو آپ نے ایک ایک انچ کے فاصلے پر اس کو کٹ کر دینا ہے اس طرح سے سارے گٹوں کو کٹ کر لیں بہت زیادہ پتلے گٹے کٹ نہیں کریں گے ہم اور دیکھیں کتنے اچھے اندر سے بنے ہیں بلکل اس پنجی مزیدار سے تو چلیے اب اس کی گریوی ریڈی کر لیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہاں پر میں نے آئل لے لیا حضب ضرورت اور اس کے اندر ایک عدد پیاز ڈال دی ہے درمیانے سائز کی جس کو ہم نے رفلی کٹ کیا ہوا ہے تو یہ ڈالنے کے بعد اپنے اس کو فرائی کرنا ہے تو اس کو آپ نے بہت زیادہ فرائی نہیں کرنا ہے اس بات کا خیال رکھئے گا کولڈن براؤن کلر نہیں دینا ہے بس اس کو سوٹے ہی کرنا ہے تو دیکھیں یہ ہو چکی ہے تو اس کو نکال لیتے ہیں تو اس کو نکال لیجئے اس کے بعد آپ نے ایک بلینڈنگ جار لینا ہے اس میں اس پیاز کو ڈالنا ہے ساتھ ہی ہم اس میں لیسن کے دو سے تین جوے ڈالیں گے اس کے بعد ایک میں نے ادرک کا ٹکڑا لیا ہے چھوٹا سا بلکل آپ نے ادرک کا ٹکڑا لینا ہے بہت زیادہ یوز نہیں کرنا اور یہاں پر میرے پاس ون ایڈا ہاف ٹی مارٹر ہے یہ ڈال دیا ہے میں نے اس پر پیسٹ بنا لیا ہے اب ہم نے اسی آئل میں جس میں پیاز فرائی کی تھی اس میں ہم ڈالیں گے میتھی دانے کے چند یہ بیج ہیں اتنے سے ہی آپ نے ڈال لینا ہے زیادہ نہیں یوز کیجئے گا اس کے بعد زیرہ ڈال دوں گی ہاف ٹیبل سپون اور جیسے ہی زیرے پر کلر آیا تو جو میں نے پیسٹ بنا کے رکھا ہوا یہ اس میں ایڈ کر دوں گی اور یہ ڈالنے کے بعد آپ نے جار میں بھی تھوڑا سا پانی ڈال کے اس میں ڈال دینا ہے اب نمک ڈالیں گے آدھا کھانے کے چمت سے تھوڑا سا کم ریڈ چلی پاورڈر ہاف ٹیبل سپون حلدی ون فو ٹی سپون دھنیا پاورڈر ون ٹی سپون اور کشمیری لال میرچ ون ٹیبل سپون تو یہ ساری چیزیں ڈال کے آپ نے اس کو بھون لینا ہے تو یہاں لوگوں سے میری چھوٹی سی ریکپیسٹ ہے چینل پڑھنی ہو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن کو پرس کیجئے تاکہ آپ کو میری ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفکیشن سب سے پہلے مل سکے تو اس کی بھونائی کر لیتے ہیں تو دیکھیں بلکل یہ بھون چکا ہے آئل اوپر آ چکا ہے تو اب آپ نے جس گھٹے پانی میں بوائل کیے تھے تو وہی پانی آپ نے یوز کرنا ہے ٹو ٹیبل سپون اس میں ڈال دینا ہے تاکہ جو مسالے ہم نے اس میں ڈالے ان کا کچھا پندور ہو سکے تو اس کو ہم پکا لیتے ہیں تو اس کو پانچ منٹ ہم کک کریں گے تو دیکھیں مسالہ ہمارا اچھی طریقے سے بھون گیا ہے آئل بھی سرفیس پہ آ چکا ہے تو اب اس کے اندر ہمیں گریوی کرنی ہے تو آپ نے اس میں پہلے زیرہ ڈالیں گے جو تھا ہی چائے کا چمچ آپ نے زیرہ ڈالنا ہے اور اس میں گریوی کے لیے پانی ایڈ کر دیں گے تو میں ڈیٹ کپ پانی ایڈ کر رہی ہوں کیونکہ یہ جو گھٹے ہوتے ہیں ڈالنے کے بعد پانی کو تھوڑا ایبسورف کرتے ہیں اور گریوی تھوڑی گاڑی ہو جاتی ہے تو پانی میں جیسے ہی وائل آیا ہے گھٹے ڈال دیں اور اس کو آپ نے مکس کرنے کے بعد ڈھک کے کور کر دینا ہے کور کرنے کے بعد آپ نے اس کو دس منٹ تک اس میں پکانا ہے لو فلم پر تو دیکھیں دس منٹ ہو چکے ہیں تو دیکھیں کتنے مزدار سے یمی سے ہمارے گھٹے بن کے بلکل ریڈی ہو گئے ہیں تو آخر میں آپ اس کے اوپر دھنیا ڈال دیجئے بہت مزدار بنتے ہیں تو یہ تھی میری آج کی رویسی پی پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر کیجئے گا ملوں گی آپ سے پھر کسی ویڈیو میں تب تک کے لیے خدا حافظ